اسلام علیکم دوستو آپ کو اپنے یوٹیوب چلال میں خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ خیر خریر سے ہوں گے اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ایک موڈ سائیکل کی ریویو کی بارے میں جو ہے جی ایس ون فیفٹی ٹو تاؤزن ٹونڈی تھری موڈل دو ہزار تئیس اور یہ اس کا لاس موڈل ہے کیونکہ یہ بعد میں اس کے بعد اس کو ڈسک کانٹینیو کر دی ہے اب یہ نہیں آئیں گے یہ جی ہے جی فرنٹ اس کا جو ہے وہ ڈسک بریک ہے اور علاوئرم ہے اس میں جو سادے اور اس ای میں جو فرق ہے وہ علاوئرم ہے ten lyح اور اس کے جس بریک ہے اور بڑا خیف سوٹ بائک ہی بنائی ہے انہوں نےنے اس میں بلیک میں بھی آتا ہے jde بلیک بھی آتا ہے یہ بلیک میں ہے اور بڑا جی خب سوٹ بائک منایا ہے اس میں بہت کنفورٹیبل ہے کیونکہ یہ میں نے اپنی لئے پرچیز کی ہے یہ اس کا انجن نمبر یہاں پہ لکھا ہوتا ہے جہاں بھی اب کو منشن کر رہی ہیں یہاں انجن نمبر یہاں پہ لکھا ہوتا ہے اور یہ 150 سی سی ہے اور بڑا مضبوط بائک بنایا ہے اس میں جو اس کے جو ڈاؤن سائٹ پہ کافی ہیوی پائپس لگے ہیں اس کو اور یہ اس کا سائٹ ٹاپا ہے جی ایس 150 اس کے بیک شوک بھی بہت اچھے ہیں اس کے فرنٹ شاک بھی بہت کمفرٹیبل ہیں اور بیک شوک بھی اس کے بہت اچھے ہیں جو نورمل 150 بائک ہے اس اس کی جو ڈرائیو ہے بہت سموتھ ہے یہ فٹریس ہے ساتھ گیر اور اس کے فائیو گیرز ہیں اور سارے فرنٹ گیرز لگتے ہیں اس میں فرنٹ گیر ہیں فرنٹ گیر ٹرانسمیشن ہے اس کی اور اس کا چین کور ہے جس پہ اس کی جو ٹائر پریشر ہے کتنے پی ایس آئی رکھنا ہے وہ مینشن ہے اس پہ اس کے بیک شوک کی بات کریں تو اس کے بیک شوک بہت اچھے ہیں بہت کمفرٹیبل ہیں اور اس کا بیک ٹائر ہے وہ ڈرم بریک ہے اس میں بیک جو ہے فرنٹ جو ہے وہ ڈسک بریک ہے اور جس میں جو پیچھے ٹائر جو لگا ہوا ہے وہ اس کو تین سو اٹھارہ سائز کا لگا ہوا ہے چوڑھا ٹائر ہے اس میں یہ اس کی بیک لائٹ ہے بیک سے جو ہے اس کا نمبر پلیٹ کی جگہ ہے اور ساتھ یہ جیس کا الائرم اور ڈرم بریک ہے بیک اس کا سلینسر بہت خوبصورت ہے اس پہ بھی سوزگی کا مونوگرام لگا ہوا ہے اور اس میں یہ ہے دوہزہ تئیس موڈل ابھی دوہزہ تئیس میں جو اس کی پرائس آ رہی ہے جو ابھی وہ دوہزہ تئیس میں جو اس کی پرائس آ رہی ہے جو ابھی وہ دوہ لکھ چپن ازار کی ہے اور اب یہ ڈس کانٹینیو ہو گیا یہ نہیں آ رہا یہ اس کی ٹور باکس جو ہے وہاں کی پر اس میں یہ نیچے جو انجن آئل جو ہے وہ مینشن کرنے کے لئے وہ دی بھی ہے اس میں بڑا کلیر آئل نظر آتا ہے اس میں اور اس میں ون لٹر آئل ڈالتا ہے اور جب نیا بائک ہو تو اس میں کوشش کریں کہ سوزگی کا اپنا ہی ٹین فورٹی کا جو آئل ہے وہ ڈالیں سوزگی ون فیفٹی یہ اس میں جو اس کا آئل فیلٹر لگتا ہے یہاں پہ اور سات جہاں سے انجن آئل ڈال جاتا ہے وہ ہے اور اس پہ ون تھاؤزن ایمیل لکھا ہوا ہے یعنی کہ ایک لیٹر آئل اس میں آتا ہے پہلی جو آئل چینج ہے وہ 300 کلومیٹرز کے بعد ہے یہ اس کا فرنٹ ہے جو ڈسک بریک ہے اور الائرم ہے ون ہے اس کی ہیڈ لائٹ ہے ساتھ ایک اچھی ہیڈ لائٹ دی ہوئی ہے اس میں اس میں جو میٹر بھی اس کے بڑے خوز اس میں یہ اس کا بریک آئل ہے جو فرنٹ ٹسک بریک ہے اس کا آئل ہے دوٹ تری آئل جلتا ہے اس میں جو نوملی گاڑیوں میں لٹا ہے یہ اس کی میٹر ہے بڑا خوز میٹر دیا ہوئے اس میں سپیڈو میٹر ہے پہ پھر اس میں ساتھ اس کی آئرپیم میٹر ہے اس کا یہ اس کا ارپی میٹر ہے اس کا اور یہ اس کی لائٹ سائلو کے لیے جو ہے اس میں دیا وہ اس میں نیچے جو ہے اس کا وہ انڈیگیٹر سوچ ہے رائٹ لیفٹ کا اور پر نیچے اس کے جو ہے وہ ہارن ہے اب ہارن بنے جس کے ہارن اور جو اس کی رائٹ ہے اس پر اس کے جو ہے وہ انجن آن آف ہے وہ آف کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آف کر سکتے ہیں اس میں نیچے سالف دیا ہے وہاں سالف سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے اس کی رائٹ سے یہ اس کے میررز ہیں باقی امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے اس کو شیئر بھی کریں لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ